تو کیوں آپ ترقی کے راستے میں رکھنا ڈال رہے ہیں کیوں آپ سیاست کو چلنے نہیں دیتے کیوں آپ ایک جمہوری نظام کے اندر رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ سے مایوس ہو چکے ہیں عوام نے اعتصاب جو جھوٹا اعتصاب کا نعرہ تھا اس کو مصرد کیا تو آج لوگ عمران خان صاحب سے عمران صاحب خود سے مایوس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ رائیون کی جو بات کرتے ہیں یہ دھرنا سیاست بھی انہوں نے شروع کی اور اب ذاتیات پہ اتھر آئے مجھے بتائیے ہر تیسری دنیا میں سیاست ہوتی ہے کبھی کوئی کسی کے گھر جا کر بھی اپنا جو ہے وہ دعویٰ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اس کے گھر چلا جاؤں گا یہ عمران صاحب عمران صاحب کی فرسٹریشن بول رہی ہے یہ ڈیسپریشن ہے اور یہ اس چیز کا دکھ ہے کہ وہ جو رات و رات چور دروازے سے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ خواب ان کو چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے ان کے تمام دعوے کو چاہے وہ دھاندلی تھا چاہے وہ اتصاب تھا اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ سپریم کورٹ سے جب ثبوت لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ کہتا ہے ثبوت دو دھاندلی کے تمام دعوے سپریم کورٹ مسترد کر دیتا ہے آپ ایک سو بائیس کا ہلکہ کھولتے ہیں وہاں پر لوگ دوبارہ سے مسلمی نون پر اعتماد کر کر آپ کے دعوے کو دفن کر دیتے اور اب اتصاب ریلی کے نام پر جب آپ علیم خان کو اور جنگیر ترین کو ایک کرز معاف کر آئے دوسرا قبضہ گروپ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کا اتصاب کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک میں جہاں پر لوگ شعور رکھتے ہیں آپ لوگوں کو بے وکوف بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ با شعور ہیں اور انہوں نے یقیناً اپنے شعور کا ثبوت دیا ہے کہ تمام عمران خان صاحب کے دعووں کو سیاسی دھکوصلوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور آج قریباً قریباً جو ہے دوہزار اٹھارہ میں ڈیٹھ سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ بجلی کے منصوبے مکمل ہوں گے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا لوڈ شڑنگ کے جن کو بوتل میں بند کریں گے دہشتگردی کافی حد تک کنٹرول میں آئی ہے کراچی کے حالات بہت بہت بہتر ہیں پچھلے سالوں سے اور انشاءاللہ عمران خان نے انتشار کی سیاست کا علم اٹھایا ہے تو محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کو کائجازم کا خوشحال پاکستان بنانے کا علم اٹھایا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب تو زبردستی روز میدان لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا اصل میدان تو دوزار اٹھارہ میں لگے گا جب پتہ لگے گا کس نے سڑکوں پر اور صرف باتوں کی سیاست کی الزام کی سیاست کی اخلاق سے گریوی باتوں کی سیاست کی اور کس نے خدمت کی سیاست کی تو چلیں دے اس نظام کو اسی نظام میں پاکستان کی خوشحالی پنہا ہے اسی نظام میں جمہوری اداروں کی مضبوطی پنہا ہے اسی نظام میں نوجوان نسل کی تمام امیدیں وبستہ ہیں اور جو ملک آج ترقی کر رہے ہیں ایک اپنا جو ہے اس میں تسلزل ہے تو یہ لوگ اپنا جو ہے نا ان کا اعتصاب عمران خان صاحب اعتصاب ریلی نکال رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتصاب دوزار اٹھارہ میں ہو جائے گا اور اپنے صوبے سے ہوگا خیبر پختون خواہ کے لوگ آج ڈھونڈ رہے ہیں آج یاد کر رہے ہیں ان وعدوں کو جن وعدوں کو کرکی انہوں نے مینڈیٹ لیا تھا خیبر پختون خواہ میں تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ان کا اعتصاب کریں گے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ صرف باتیں ہیں الزام تراشیاں ہیں میں نہ مانو والی بات ہے اور دل کے اندر صرف ایک خواہش ہے کہ میں رات و رات وزیعظم بن جاؤں عمران خان اس طرح لوگ وزیعظم نہیں بنتے ہیں جلا وطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں اٹک کلے جانا پڑتا ہے لوگوں کے خدمت کرنی پڑتی ہے لوگوں سے پیار کا رشتہ قائم کر کے ان کے دل میں بسنا پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو کیوں آپ آپ تو سپورٹسمن ہیں آپ تو اپنا جو ہے وہ سپورٹسمن سپیرڈ کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں آپ انتظار کرتے اپنی باری کا سبر سے آپ دو اردار اٹھارہ کا انتظار کیوں نہیں کرتے جب ہم بھی عوام کے پاس جائیں گے آپ بھی عوام کے پاس جائیں اور پھر جو اللہ کے بعد عوام کا فیصلہ اس کو منون ہم قبول کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چاہے تحر القادری صاحب ہیں چاہے عمران خان صاحب ہیں چاہے اور اپن نیشن جباتے ہیں آج وہ اعتزاب ریلی کا بیٹھ جانا لوگوں کا مصرد کر دینا اتنا نہیں ہے بات دور تک جاتی ہے لوگوں کا اعتماد ہے محمد نواز شریف پر لوگوں کو امید ہے ہے کہ انشاءاللہ دوزار اٹھارہ کے اندر جب ہم جائیں گے تو لوڈ شیڑنگ کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے لوگ میاں نواز شریف پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں لوگ اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہو رہا ہے پاکستان میں دہشتگردی کم ہو رہی ہے پاکستان ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ریلیوں کا مصرد ہونا نہ صرف ادم اعتماد ہے عمران خان پر بلکہ محمد نواز شریف پر اعتماد کا اظہار ہے اور عمران خان آپ ہوش کے ناکن لیں میں نے کبھی آپ کو غیر اخلاقی انداز میں گفتگو آپ سے نہیں کی جس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بزرگر نے مجھے سکھایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ورن ضرور کرتا ہوں کہ سیاست دان بنو الزام تراشی کرنے والے وہ انسان نہ بنو جس کو لوگ کہیں کہ یہ ایک نون سیرس آدمی ہے جس کو صرف رات دن وزیر بننے کی یاد ستاتی ہے اور وہ اسے جو بن پڑ ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ گھروں کے اوپر دھرنا اور دھاوے والی باتیں چھوڑ دو رہی صحیح سیاست بھی آپ کی جو ہے نا لوگ مسترد کر دیں گے اور ہمیں انتظار ہے کہ عمران خان آپ جو بھی اگلا پینترہ عوام کو بتاتے ہیں عوام آپ کا اور اصل چہرہ دیکھیں کیا ایسا صاحب کرنے والے اپنے ساتھ قبضہ گروپ اور کرزے معاف کرانے والے کو دن رات رکھتے ہیں کیا ایسا صاحب کرنے والے کرزے معاف کرانے والے کے جہاز میں دن رات سفر کرتے ہیں یہ سبق پڑھاتے ہیں آپ پاکستانی قوم کو پاکستان کے نوجوانوں کو تو بھئی اب تو اعتصاب ہوگا انشاءاللہ سب کا ہوگا لیکن پاکستانی قوم کرے گی اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو پاکستان کی ترکی کو چار چاند لگائے اور ہمیں توفیق دے کہ جو منصوبے بجلی کے شروع کیے ہیں ابھی ہمیں صاحب وال سے آ رہا ہوں ابھی صحافیوں سے درخواست کرتا ہوں جا کے دیکھیں تو صحیح وہ جو چودہ سو میگا وارڈ کا کار خانہ لگنے جا رہا ہے اس کی چمنیاں دور سے نظر آتی ہیں مین روڈ سے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کار خانہ چودہ سو میگا وارڈ پیدا کرے گا اسی طرح الین جی کے جو چھتیس سو میگا وارڈ کی منصوبے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بجلی پیدا کریں گے اور جب نیشنل بلیڈ میں بجلی آئے گی کار خانے چلیں گے گھروں میں بجلی آئے گی خوشحالی ہوگی کس کا فائدہ ہے نواز شریف کا فائدہ ہے پاکستان کا فائدہ ہے سیاست وہ کرو جو پاکستانی قوم کے فائدے کی سیاست ہو ذاتی سیاست کو چھوڑ دو اگر آپ کے ہاتھ میں وزیر اطم بننے کی لکیر ہے تو اللہ آپ کو بنا دے گا لیکن زد کو چھوڑ دو سیاست کرو خدمت کی سیاست کرو سچ بولو عمران خان صاحب سچ بولنے کا حوصلہ پیدا کرو تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سپورٹسمن ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور اللہ تعالیٰ اور میں یہ نہیں کہتا اوپوزیشن میں بہت اچھی جماعتیں بھی ہیں جو ڈکٹیڑچپ کی چکی سے پس کر آئی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں جو باشعور لوگ ہیں جنہوں نے پیلیٹی کا خود دیا ہے آج خود کہتے ہیں کہ میں اکیرہ رہ گیا اور بھئی آپ کام ایسے کرتے ہیں ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں دھرنے میں بھی آپ دعویوں سے آئے تھے کنٹینر پر چڑھ کر بات کرتے تھے پھر بھی اکیلے رہ گئے تھے تو یہ اس وجہ کو تلاش کرو کہ آپ ہمیشہ اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہونی چاہیے پاکستانی قوم کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے اور اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے عوام سے کی وعدے پورے کرنے ہیں پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا بیڑا اللہ تعالیٰ پار رگائے گا پاکستان پائندہ بار عمران خان عوام آپ سے مایوس ہو چکے ہیں حمزہ شہباز ہڑپا میں مسلم لیگ نون کے رہنما گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے ان کا کہنا تھا کہ گھروں پر دھرنا دینے والی سیاست چھوڑ دیں عمران خان کو خبردار کر رہا ہوں عمران خان ہوش کے ناخن لیں عوام آپ سے اب مایوس ہو چکے ہیں ایسا کہنا تھا حمزہ شہباز کا ان کا کہنا تھا کہ عوام چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے میل آہ دوہزار اٹھارہ میں ہم لوڈ شیڈنگ خاتم کر دیں گے خیبر پاکستان خواہ کے عوام عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں موسیقی موسیقی